السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کل احتجاج کیا وہ کتنا بھرپور احتجاج تھا وہ ہم سب نے ریپورٹ کیا ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے حافظ فرہت کو کیسے گرفتار کیا گیا حافظ فرہت موٹر سائیکل پر سوار تھے اب پولیس نے جو ان پر مخدمہ بنایا ہے اس پر آپ حیران ہوں گے لکھا ہے کہ حافظ فرہت نے ڈنڈے سوٹوں سے پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا شدید ہوائی فائرنگ کی ایک فائر پولیس کی گاڑی کو بھی لگا کونسٹیبل کو گاڑی میں ڈال کر اغواہ کیا پولیس نے پیچھا کر کے اسے حراست میں لیا اور کونسٹیبل کو بازیاب کرایا حافظ فرہت سے نائن ایم ایم پسٹل بھی برامد ہوا اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کیا اس کے تمام ویڈیو ایویڈنسز موجود ہیں کہ کس طرح انہیں گرفتار کیا گیا نہ کوئی ہوائی فائر وہاں سنائی دیا وہاں کے صحافی بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے بقیدہ گرفتار کیا گیا اور نہ ہی پسٹل کی کوئی برامدگی دکھائی گئی پھر انہوں نے گرفتار کیا لطیف خوصہ اور سلمان اکرم راجہ کو اس وقت ان کی رہائی شخصی زمانت پر ہو گئی ہے رات کو سپریم کورٹ بار ایسوسییشن بولی اس کے بعد سلامباد ہائی کورٹ بار والے بھی بولے اب اس سے ہوا کیا ہوا یہ کہ رات ٹی وی ٹاک شوز کے اندر مسلم لیگ نون سے پوچھا جا رہا تھا کہ اس ریلی پر یہ جو تشدد کیا گیا ہے یہ اس ریلی کو روکنے کی جو کوشش کی گئی ہے اس کی کوئی تو وجہ ہوگی کیا انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے کوئی حملہ کیا تھا کہیں کوئی آگ لگائی تھی لیکن اس کے باوجود اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا کل میں نے کہیں لکھا ہوا پڑا کہ طاقت کا ہر دوسرے دن ننگا استعمال طاقت کو کمزور کر دیتا اور یہ اس بات کی گوائی ہوتی ہے کہ طاقت کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے اور لوگوں کا خوف ختم ہو گیا ہے اب اس کا ایک نتیجہ ابھی یہ سمجھ نہیں پا رہے سوسائٹی میں ہم ایک بڑی میجر چینج سے گزر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا کہ گیلپ کہتا ہے کہ زیادہ پڑے لکھے لوگوں نے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا آج گیلپ یہ بتاتا ہے کہ حالیہ انتخابات میں برادریوں کا اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو لوگ برادری بنیاد پر پہلے ووٹ لے لیا کرتے تھے اب بتایا گیا ہے کہ باون فیصد لوگوں نے خود سے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا انہوں نے کسی اور کا اثر و رسوخ قبول نہیں کیا ناظرین اکرام حافظ فرحت کی طرح کا ہی مقدمہ لطیف خوصہ کے خلاف بھی دائر کیا گیا آج سہیل وڑیش نے بھی ایک مضمون لکھا کہ کیا پاکستان میں بنگلہ دیش کا موڈل لائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو بنگلہ دیش کا موڈل لاتے لاتے پاکستان میں برما کا موڈل آ جائے پھر انہوں نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ عمران خان کو الیکشن نتائج کے بعد جیل سے نکالتے بنی گالا لے جاتے وہاں رکھتے اور ان سے بار بار ملاقاتیں کرتے اور ملاقاتیں کر کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی لیکن ان کے مطابق عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ابھی سیاسی نظام میں کوئی گنجائش نہیں نکالی جا رہی بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ سختیوں کا دور پھر سے شروع ہوگا گویا ریاست سیاسی استحقام کا راستہ مفاہمت نہیں دباؤ میں دیکھ رہی ہے پھر ڈان نیوز نے لکھا ذرا ترجیحات کا اپ اندازہ لگائیے یہاں پر ماردھارڈ اور پولیس گردی میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں جبکہ بھارت نے چار مختلف یورپی ممالک کے ساتھ ایک سو ارب ڈالر ایک ارب ڈالر نہیں ایک سو ارب ڈالر کے سرمایہ کاری کے پندرہ سالہ تجارتی معایدے پر دس خط کی ہیں اس میں سوٹیزر لینڈ ناروے اور دیگر دو ممالک ہیں سولہ سال تک یہ مذاکرات جاری رہے جس کے بعد یہ معایدہ تیہ پایا ہے اب اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں یعنی آپ اگلے چند دن دنوں کے اندر آئی ایم ایف سے بھیک کا کٹورہ مانگنے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد کٹورہ اٹھا کے ارب ممالک سے بھیک مانگیں گے کہ ہمیں اللہ کے واسطے کچھ دے دو جبکہ ہمارا پڑوسی ملک سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا اس کی وجہ کیا ہے آپ نے پاکستان میں ٹویٹر بند کیا آپ نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا پولیس گردی کی اور ظلم کی نئی داستانے رقم کی آپ دیکھیں ٹویٹر ایک مہینے سے بند ہے وجہ کیا ہے دھاندلی پہ شور مچتا ہے وجہ یہ ہے کہ جو افسران دھاندلی کرتے ہیں ان کی تصویریں منظریں عام پر آ جاتی ہیں جب آپ کی یہ صورتحال ہو تو آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کرنے پہ کون قائل ہوگا پھر خبر ہے کہ آج کابینہ حلف اٹھائے گی جبکہ کابینہ میں وزیر داخلہ بھی حکومت کی مرضی کا نہیں ہے کابینہ میں وزیر خزانہ بھی آپ کی مرضی کا نہیں ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ حکومت کتنی با اختیار ہے جو آپ کو لے کر آئے ہیں وہ محض ٹیشو پیپر کی طرح آپ کا استعمال کر رہے ہیں جب ایسی ملٹری گورنمنٹ ہوگی تو پھر کیوں کوئی ہم پر اعتماد کرنے کو تیار ہوگا پھر سینیٹر جعوید عباسی جن کا تعلق نون لیگ سے ہے انہوں نے رات کو ڈان نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت پچھلی حکومت تھی انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بنی تھی کیونکہ تحریک ادم اعتماد میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا مفاد تھا اور ان کے مطابق مختلف جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اکٹی ہوئی تھی کیونکہ ان کا اس میں ایک مفاد تھا اب ان کے مطابق یہ موجودہ حکومت جو ابھی بنی ہے یہ بھی اسی پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن ہے اور ایک کمپرومائز حکومت کے لیے ڈیلیور کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن مسلم لیگ نون کو ابھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی دوسری طرف حاصف علی زرداری کی سابزادی آصفہ زرداری بھٹو ان کو پاکستان کی فرسٹ لیڈی یعنی خاتون اول بنانے کا فیصلہ کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ آصفہ زرداری کی اہلیہ بے نظیر بھٹو زندہ نہیں ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ صدر کی خاتون کی اہلیہ خاتون اول ہوتی ہیں تو چونکہ وہ زندہ نہیں ہے تو اب ان کی سابزادی کو خاتون اول کا سٹیٹس دیا جائے گا ان کو اسی طرح کا پروٹوکول ملے گا آج سپریم کورٹ میں بھی کچھ ڈیویلپمنٹس ہوئیں ایک تو آپ جانتے ہیں کہ جسس نائیم اخترف غان سپریم کورٹ کے جج مقرر ہو گئے ہیں قاضی فائزی صاحب جائج تھے عمرتہ بندیال کے دور میں جب بھی کوئی سیٹ خالی ہوتی تھی وہ فوراں خات لکھتے تھے کہ فلان سیٹ کو یوں یوں کر کے فیل کر دیں اب قاضی صاحب کی اپنی عدالت میں اس وقت نشستیں خالی ہیں لیکن قاضی صاحب اس کو کیا اسی طرح فیل کریں گے کیونکہ قاضی صاحب کا مقابلہ کسی اور سے نہیں ہے اپنے ہی اصولوں سے ہے جو بطور جج انہوں نے مقرر کی ہیں آج پھر ہوا کیا آج صحافیوں کو حراسہ کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی قاضی صاحب سماعت کر رہے تھے بیرسل صلاح الدین پریس ایسوسییشن کی طرف سے پیش ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ اصد توریسوں کا جیل میں ہیں اس پر چیف جسٹس نے پوچھا وہ جیل میں کیوں ہیں تو وکیل نے بتایا کہ ان پر اعلیٰ حکومتی شخصیات کا وقار مجروح کرنے کا الزام ہے ظاہر ہے اس کے بعد قاضی صاحب کیا کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصد تور ہر پیشی پر تینکیو چیف جسٹس قاضی فائزی سا کہہ کے جاتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کی گرفتاری کیوں ہوئی ہے کس کا وقار مجروح ہوا ہے اس قسم کے ڈراموں سے کچھ بدلے گا نہیں اس پر قاضی صاحب کہنے لگے کہ آئی جی صاحب آپ یہاں کیوں آئے ہیں کیا آپ اپنا چیرہ دکھانے آئے ہیں کسی صحافی کو گولی مار دی جاتی ہے کسی صحافی کی پٹائی کی جاتی ہے قاضی کو کوئی یہ بتا دے کہ آپ کے دورے مبارک میں عمران ریاض دوسری دفعہ گرفتار ہوا ہے اسد تور جیل میں پڑا ہوا ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کل مال روڈ پر جو ہوا جس طرح پنجاب پولیس گھنڈا گردی کر رہی تھی وہ مناظر سب کے سامنے ہیں ان ریمارکس سے کیا ہوتا ہے کیا لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان میں کیا کچھ چلا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے آپ دیکھیں کل حافظ فرد کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ عوامی نمائندہ ہے پھر آپ نے اس پر جو ایف آئی آر درج کی کیا کسی محضب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں پولیس پاکستان کی ویسے ہی بدماش ہے لیکن جب اس کو تھبکی دے دی جائے اور یہ آرڈر ہو کے تونکے رکھو تو پھر وہ یہی کریں گے اب عمران خان کی زمانت کے حوالے سے بات کرتے ہیں عدت میں نکاح والے معاملے میں عمران خان اور بشرا بی بی کی آج اپیل تھی اس میں پہلے خاور مانکہ پیش نہیں ہوئے پھر عدالتی وقفہ کیا گیا تو وہ پہنچ گیا اب خاور مانکہ کو الیکشن سے پہلے بڑی جلدی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا غلاستیں اس مکروش شخص نے عدالت کے اندر بکی آج وہ عدالت سے سماعت ملتوی کرنے کی صدا کر رہا تھا لیکن عدالت نے اس کو وکیل نامزد کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کیس کو فورا تکمیل تک پہنچایا جائے آپ جانتے ہیں کہ خاور مانکہ کا وہی شخص وکیل ہے جو حکومتی وکیل ہوتا ہے دوسری جانب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اسلامباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں سزا کل ادم قرار دینے کی اپیل پر آج کچھ دیر میں سماعت ہونے جا رہی ہے عمران خان کے وکیل سلمان صفدر اپنے دلائل آج مکمل کریں گے وہ ایف آئی ہے جو جیل میں چودہ چودہ گھنٹے کی سماعتیں کرتی ہے عدالت میں وہ آخری سماعت پر تیاری کے لیے وقت مانگ رہی تھی اس پر عدالت میں انہیں کہا کہ ابھی وکیل سفائی کے دلائل ہیں ان کو دلائل مکمل کرنے دیں وجہ کیا ہے کیوں یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ جس طرح کے کیسز میں انہوں نے گاند پھیلایا خاص طور پر عددت میں نکاح والے کیس میں جو بکواس بکی گئی اب وہ کیوں کہ کیوں نہیں بھگ پا رہے کیونکہ پاکستان کے لوگوں نے اس کا شدید برا منایا اور اس کا غصہ ہمیں الیکشن میں دکھا اب کریں نہ بارہ بارہ گھنٹے کی سماعت دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستیں نہ ملنے کے کیس کی جسٹس عابد عزیز شیخ نے سماعت کی اس پر انہوں نے کہا کہ اس نویت کی ایک درخواست اور بھی سنگل بینچ سماعت کر رہا ہے تو اسی بینچ کے سامنے اس درخواست کو بھی پیش کیا جائے تو انہوں نے اس درخواست کو اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھیج دیا ہے اب اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ پنجاب میں صوبائی سمبلی کی مخصوص نشستوں پر بھی لوگوں نے اوتھ لے لیا ہے اور قومی سمبلی کی صورتحال بھی کچھ اس طرح کی ہے اس لیے اب روکنا جو ہے وہ بے سود ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا